ساگیا ہے کہ کفر پر ثابت کر تو سمسلمان جاگ اٹھا ہے پاکستان سیکلوریسٹو کے لیے نہیں بنا پاکستان دین کے نام پر بنایا یہاں دینداد لوگ رہیں گے دین نافذ ہوگا انشاءاللہ العزیز دین کی مخالفت کرنے والوں کو دیس تو نابود کر دیے جائے گا انشاءاللہ مسئلہ ختم نبوت ہو یا تحفظ نامو سے رسالت کا مسئلہ ہو دونوں گستاخوں کا وجود زمین پر ناقابل برداشت ہے پاکستان ہو یا قائلات کا کوئی خطہ ہو جہاں بھی کوئی گستاخ رسول اپنی زبان سے گندے الفاظ دکھا لے گا اس کو وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جس قانون کو جو طبقہ ختم کرنا چاہے گا وہ خود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بات یاد لکھنی چاہیے کہ مسلمان پاکستان کا ہو یا کسی اور خطے کا ہو اس کا دل ایک نام پر تھڑکتا ہے اللہ اس کے رسول کے نام پر تھڑکتا ہے یہ دھڑکن نہیں ختم کی جا سکتی ہم بازے کرنے نہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دین کے نام پر بنایاں دین نافذ ہوگا انشاءاللہ اور ختم نبوت کا مسئلہ پہلے حل ہو چکا اب امجلاء قادیانیت کا مسئلہ حل ہو کے رہے گا اسی طرح تحفظ نامو سے رسالت کا مسئلہ بھی حل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس وقت تک ہم شکون سے نہیں بیٹھے گی جب تک یہ مسئلہ حل نہ کر آنے گی آپ حضرات سے گزارش ہے اتمنان اور سکون کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ اپنے وقار کے ساتھ اپنے وجود کو ظاہر کر کے پہنچے تاکہ کوئی نظم میں خلل پیدا نہ ہو اور جشمن پر یہ واضح ہو جائے کہ ہم متحد ہیں اور انشاءاللہ العزیز متحد رہیں گے میں دعا کرتا ہوں آفید السلام